اعوذ باللہ من شیطان اللہ ایم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیقا لہجت بن الحسن صلواتکا لہے وعلا آبائے فی حضہ سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وین حتات اس کے نہو ورزقاتا ان وتمتیعو فیہا طویلہ یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعجل فرجع علی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجع علی محمد صلوات سارے صاحبان ملکے پڑھو اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من شیطا ونلعیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میری اللہ قل ہو اللہ احد کے واسطے اللہ سماد لم یلد کے واسطے اسم اعظم ولم یلاد ولم یک اللہ حق و فون احد کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو میری مدد کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشنودی حضرتِ عباسِ علمدار علیہ السلاة والسلام بلانتار صلوات حضراتِ سامین سادات و غیر سادات دعا گو ہاں مالکِ کائنات تو اڈیس پاک پھوڑی تے ٹور آیا اپنی بارگاہ یک دس دوچ میریا ماما مہینہ دا ٹور آیا قبول فرماوے منظور فرماوے آمین سارے رال کی آخیا کرو آخنی چاہی دیئے کوئی خرچ نہیں آمنا آمین آخنگیاں مالکِ کائنات جڑے جڑے بیمار حالن چوتھے امام پاک بادشاہ دا صدقہ مالکِ کائنات ہر کسے کوں صحت کلی اتا فرماوے جڑے جڑے بے روزگار ان مالکِ کائنات صدقہ سین ملیقت العرب پاک بادشاہ دیدہ فرما کہ ہر بے روزگار کوں روزگار اتا فرما لکھان دعا ما دی حقہ دعا مالکِ کائنات سن ساڑے پردے والے وارث دی زیارت جلد نصیب فرما اپنے آقا دی آمد و سلامتی واسطے درود سارے صاحبان بلند آواز نال پڑھو اللہمان صلی اللہ محمد امعہ علی محمد وعجل فراجہ علی محمد جی اجازت ہے اپنی ناکریدہ آغاز کریں مگر پھر منت کریں گا اے جڑے صاحب پیچھے بیٹھے ہو ذرا تھوڑا تھوڑا گیا جا ذرا محال بن جائے گا مجلس علاہ بھائی جن میربانی تھوڑا تھوڑا ہمیں اگیا آجا تھوڑا تھوڑا توساں بھی اگیا آو نا تھوڑا تھوڑا ہمیں توسی بھی اگیا آو میربانی میرا بزرگ بسم اللہ میربانی بھائی جن جی ناکریدہ آغاز کیتا جاوے نا ایک دفعہ درود دنال زبان سارے موتر کروں میں اپنی ناکری شروع کروں اللہمان صلی اللہ چار ستران جناب تک پہنچا رہے ہیں پسند آمن میرے حق اچ دعا فرمایا ہے میرا حق بنے میرے نال حوصلہ فضائی میری ضرور کر رہے ہیں میں عرض کر رہے ہیں یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں عباد رہو زندہ و سلامت رہو یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلتا ہے نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلتا ہے نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلتا ہے ایک تو پل میں سبھی مشکلیں ٹل جاتی ہیں دوسرا ماں کی شرافت کا پتا چلتا ہے عباد رہو زندہ و سلامت رہو نسیری اور میں نسیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں نسیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں علی کیا ہے پتا دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا علی سمجھے چاہ جاویتا علی علی نہیں علی کو بنامن والا علی ہے بنامن والا آپ علی ہے نسیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں علی کیا ہے پتا دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا علی انسان اور یزدان کے ماں بین ہی کچھ ہے اسے بندہ نہیں لگتا مجھے اللہ نہیں لگتا علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے علی کے بغز میں کچھ اور ملے یا نہ ملے یہ بات تو تیہ ہے کہ لانت ضرور ملتی ہے علی جنت ضرور ملتی ہے علی زندہ و سلامت رہو بسم اللہ عشق بوتراب قضا کر رہے ہیں لوگ عشق بوتراب قضا کر رہے ہیں لوگ کس بات کی نماز عدا کر رہے ہیں لوگ کس بات کی نماز عدا کر رہے ہیں لوگ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ سلوات خارس اہبان مل کے پڑھو یہ بات حقیقت بھی ہے صداقت بھی ہے واللہ جڑی عدب نال محبت رکھ دیوں میں ہون تک نہیں آکھیا جو میرے نال بولو میری حاصلہ وضائی دھیر کرو یا میں داد تھوڑی میں لیے میری یہ گل ضائع ہو گئی تو میں دکھ لائے کے جاؤں گا میں عرض کی تھا یہ بات حقیقت بھی ہے چاہتھی سطر تو میں خاص واجب مانگاں گا اگر یہ میری ضائع چل جائے گی تو میں دکھ لائے کے جاؤں گا یہ بات حقیقت بھی ہے صداقت بھی ہے واللہ یہ میرا عقیدہ ہے اسے جانے میرا اللہ یہ میرا عقیدہ ہے اسے جانے میرا اللہ چاہتھی سطر ضائع نہ ہو جاوے یہ میرا عقیدہ ہے اسے جانے میرا اللہ کیا دشمن حیدر کے لیے گوشہ رحمت لا حول ولا قوت الا باللہ سلوات سارے صاحبان مل کے پڑھو سر فراغ بھائی دو تین دن تو میں مسلسل آخرین یہ تو اڑے بزرگان دا ایک کسیدہ سن نہیں سکے پورا تُسی مہارم واسطے آئے پھر پتہ نہیں ملاقات ہومنی ہیں یا نہیں ہومنی تو ایک کسیدہ جڑا ہے دو اشار اس کسیدے دے ضرور سناؤ ضرور پیش کرنا اگلے پچھلے مل کے درود دے نال زبان سارے موتر کرو میں کسیدہ پیش کرنا آلیت ہارے کے گلام بنو کھل دے جانے کا گری رہ دا ہے آلیت ہارے کے گلام بنو کھل دے جانے کا گری رہ دا ہے آلیت ہارے کے گلام بنو کھل دے جانے کا گری رہ دا ہے آلیت ہارے کے گلام بنو کھل دے جانے کا گری رہ دا ہے آلیت ہارے کے گلام بنو کھل دے جانے کا گری رہ دا ہے آلیت ہارے کے گلام بنو کھل دے جانے کا گری رہ دا ہے آلیت ہارے کے گلام بنو کھل دے جانے کا گری رہ دا ہے تیرے حبدار بخش دوں گا سبی یہ خدا کا آلیت سے وعدہ ہے بڑی جلدی دیں آل شیر پڑھنا چاہنا بھرا علی دے نام دا نعرہ بلند کر کے چہریاں دے پاسے ویکھے آئے اگر ترہے مٹ متھے تے پیجان حرام زیادہ ہے اگر چہرہ پھولو بانگوں کھیڑ جاوے تے حلال زیادہ ہے آؤ میں بڑی جلدی دیں آل شیر سنا ہوں اپنے امہ کو وہ دعائے دے جو علی پاک کے موالی ہیں اپنے امہ کو وہ دعائے دے جو علی پاک کے موالی ہیں یہ ہے فرما جنوب احمد کا جو موالی ہیں وہ حلالی ہیں جو علی سے عداوتیں پالے وہ یقیناً حرام زیادہ ہے سلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے سلوات سارے پڑھو یار مل کے سلوات سارے پڑھو یار مل کے سرکارِ علی پاک بادشاہ دا ایک بڑا پیارا ناو کرے بڑا پیارا غلامِ نامِ ترمہ بین عدی بین حاتمتائی حاتمتائی دا پوتر ہے علی بادشاہ دا ناو کر میرے مولا اپنا کاسد بنا کے شام دے پاسے ٹو رے آجڑن شام دے بے چاہے اے جڑا جتیاں چامن دا رواج نہیں مجلسان دے بیچوں بھی غیب ہو جاندیاں اے رواج شام دے بیچوں ٹو رے آئے جانور کوکے کھا جاندیاں ترمہ بین عدی جس وقت شام پہنچائے لائن لوگان کمینے لوگان انہا دی کمین کی کوئی چھپی نہیں ہونے ایک آلیا دا گالے لوگ مجلسان دے چاہ کے جنت لے جاندیاں کوئی جتی لے جاندیاں شام پہنچے لوگانے گھیرا پایا کمینے لوگان گھیرا پا کے انہا دا اونڈ کھاس لیا انہا وی شور مچایا گھیرا بھئی تو آڑا بادشاہ میں انہوں اس دے سامنے لے جاؤ میں علی دا کاسدہاں ذرا بھیجیا گیا سامنے آئے دربار دے وے چاہے جنہ لوگان جی کیا ہو گیا سروات پھر بھی سارے صاحبان مل کے پڑھو ترما بین ادی دربار دے وے چاہے ہیں ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے چھوڑ دے ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے انہاں کیا جیئے اونٹنی ہیں ساڑی اے بندہ ہداے میں علی دا کاسدہ اونٹنی میری ہے اس فیصلہ کیتا نہیں بھئی نہیں اے جڑا بندہ باد چنوایا شام دے وچ جس دا نام ترما اے سچا کوئی نہیں سواری اس دی کوئی نہیں اونٹنی اس دی کوئی نہیں اس فیصلہ کر دیتا اونٹنی اس دی نہیں اے جڑے پانچھے بندے کھڑیں اے سچ بول رہیں مائنہ کو جاندہ اے میرے دربارین اے جھوٹ نہیں بول دے علی دا ناوکر جھوٹ بول رہے آئے اے اس دی سواری کوئی نہیں جناب ترما بن عدی فرمایا توں جو آکھ دیتا ہے اے اونٹنی انہا دی اے اونٹنی انہا دی جاہلہ تنوج تک اے ہی نہیں پتا لگا اے اونٹنی نہیں اونٹے پھر ایک لفظ دورارین یادی مولا ہوں میرا لفظ دایا نہ جاوے میرے بزرگ پاردیان ایک ہوندہ ہے مومن ایک ہوندہ ہے امیر المومنین ڈوان دے ویچ ایک فرق ہے فرق بڑا قیمتی جے آئے مومن کا ایک واہدن جس دا کردار قرآن دے مطابق ہوئے اس حسدی کو مومن آہدن جس دا کردار قرآن دے مطابق ہوئے اس حسدی کو مومن آہدن اور جس دے کردار دے مطابق قرآن پاک اتاریا گیا ہوئے اسنو امیر المومنین آہدن جناب ترما بے ندی ایو دلیل دے کے اس کمینے دنالک گل کی تھی ہے گل کی تھی ہے شیر مولادہ ہو خود بنایا ہو گر محمد نے مومنوں کا امیر جانو میں خود بنایا ہو گر محمد نے مومنوں کا امیر جانو میں آپ انساب سے بتا لیجئے اس کو کیسے امیر مانوں میں جس کو معلوم میں ہی نہیں اتنا جانوار نر ہے یا کے مادہ ہے جنگ جمل فتح ہوئی ایک پاک پہ امبردہ حرم ماوی دلش کردہ ویچ بھی موجودہ ہاں پاک پہ امبردہ حرم مگر ماوی دنال موجود سرکارہ بادشامہ فرمایا محمد بن نبی بکر کو تم اس دا نہیں تم میرا پتر رہے بسم اللہ بسم اللہ ایک کم کر کم کیا کیتا گیا اس بی بی کو نال لہ بڑے عدب دنال بڑے احترام دنال کچھ آرتاں کو تیار کیتا گیا انہوں کو مردانہ لباس پوائے میرے مالا نے دستارہ پوائیاں انہوں دے آزاد چھپائے گئے ایک دستہ بنا کے اس بی بی دنال بھیجیا خود محمد بن نبی بکر ویس دنال جڑن مدینے پہنچ گئے انہوں لوگا پوچھیا تو سی خیر خریت نال آگائے ہو نا او ساکھیا علی میرے نال انصاف کوئی نہیں کیتا ہن بھئی کی میں علی تا بڑا عادل انصاف کی میں نہیں کیتا او ساکھیا اگر علی جنگ دے وچوں میں نو واپس ہی ٹورنا آئی تے مردان دنال نہ بھیجیا میں نو علی تے اترازے اس ویلے محمد بن نبی بکر گال کیڑی کی تھی اے شیر ملازہ ہو تیرے شک کا یقین تھا اس کو دل کے رازوں کو جانتا ہے علی تیرے شک کا یقین تھا اس کو دل کے رازوں کو جانتا ہے علی ذاتیں ہے دل پہ اتراز نہ کر ہم نہیں مرد عورتیں ہیں سبھی تیری نیت کو پرکھنے کے لیے ہم نے اوڑا ہوا لبادا ہے زندہ 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 بس وقت میرے کل کوئی نہیں ورنہ میں کسیدہ ہور بھی پڑھ دا ہر مجلس اچھ دعا مانگ دا ناراض نہ ہوئے ہیں نہیں نہیں میں لیٹ نہ کر رہا ہوں ناکو اتنا وقت نہیں ٹائم بہت ہو چکے ہیں پھر صحیح جس دن میں نے ممبر جلدی مل گیا اس دن کسیدے دو بھی پڑھاں گا دیلتے میرا بھی ہائی محرم ہیں جو پڑھیں دے تا نہیں مگر چونکہ وقت تدی کلت ہے پھر انہاں بادشاں ہوں دیاں ڈھیر ناکویاں ڈیوٹیاں ڈیمنیاں ہوں دیاں تو ہیک جا لیٹ ہو جاوے تے پھر اس ساریاں جگہ تے مسلسل کام و خراب ہو جاندہ ہے تو میں انہاں لیٹ نہ کراں میرا اس گھرانے نال ویسے بھی بڑا پیار ہے میرے بزرگاں بڑا ہونا دا احترام کیتا ہے تو میری کوشش ہے میری طرفوں کوئی شکایت نہ ہوئے تو دوڑا میرا ساتھ اے صرف آجدہ ہی کوئی ساتھ نہیں انشاءاللہ اے چل دا را سی میرے بزرگاں اے ناکویاں ڈیوٹیاں دیتیاں ہونے شرف میرے حصے چاہائے انشاءاللہ جناب دی خدمت اچھے حاضر ہوندہ را ساں آمین ایک دفعہ سارے آکھنی ہیں میں قصیدہ سنا ہوں ایک وین ہے قصیدہ تھا نہیں وین کے اس موقع دائے جتن حسین مولا مدینہ چھوڑے آئے نا بابا میں بڑی آسانی دن آل آکھ دیتا ہے تو ساں بڑی آسانی دن آل سن لے آئے شرفا دے واسطے اپنے بزرگاں دیاں کبران چھڑنا کوئی سوکھی گال نہیں آباد رہو آباد رہو باس ہے کہ ہانج آجاوے جتھے ہانج آگئی میں دو آدھا طالب ہو جاساں اپنی ناوکری ڈیوٹی اُتھے ہی چھوڑ لے ساں میری کوشش ہی ہوئے کہ ہانج آجاوے میں پاکان دے حضور سرخ روح ہو جاماں کیونکہ رومان دے دینین رومان دین ڈیوٹین پرسہ دے من دے دینین پرسہ ہو جاماں پرسہ ہو جاماں تھوڑا ہو جاماں میں انقبولے میں اپنے بادشاہ مدے حضور سرخ روح ہو جاماں سارے جان دے ہو علمامہ دے قلمی دریافت کرو جس وقت میرے مولا حسین پاک بادشاہ مدینہ چھوڑے آئے تو میرے آقا نے شام دے بیلے مدینہ چھوڑے آئے شام دے بیلے جس وقت مدینہ چھوڑے آئے نہ تو مدینہ چھوڑ کے میرے مولا ٹو روپا ہے سرکار عباس علمدار فرمائیں دیں آقا جدو مدینہ چھوڑ ہی آئے ہیں پھر مڑ مڑ کے بار بار پچھے کیا دہن دے سید عباس میں شام دے بیلے جان بجھ کے مدینہ چھوڑے آئے اس وجہ تو شام دے بیلے مدینہ چھوڑے آئے متا میرے نانے دا کوئی صحابی میں نو آکھے حسین شام دے بیلے تیرے نال دھییاں بھی ہیں تیرے نال بھینہ بھی ہیں شام دے بیلے شام دے سفر نہ کر مگر کسے نہیں روکیا ٹر دیوار میرے مولا حسین پاک بادشاہ نے جس جس جاتے آخری آخری الودا آخر ہے اوہ الودا ایک ویند بیچ میں جمع کر کے جناب دے حضور گوش گزار کرنے لگا مسافر ہے تیار پردیس کو میرے پاک گر الودا مصافر ہے تیار پردیس کو میرے پاک گر الودا مصافر ہے تیار پردیس کو میرے پاک گر الودا مصافر ہے تیار پردیس کو میرے پاک گر الودا یہ امت نہیں لہنے دیتے مدے نبی کے نگر الودا تردہ تردہ گریب اپنے نانے نبی دے روزے تے آیا ہی میں مدھے تے ہاتھ رکھے فرمائیں دے نانا مسافر پردہ سلام ہو بھی نانا تیری نگری چھوڑ کے وائندہ پیام میں ولنا کوئی نہیں پردہ آخری سلام ہو بھی جڑن امام فرمایا ہے پردہ آخری سلام ہو بھی او جڑا آخری الودا میرے مولا نے کی تا ہے اپنے نانے نبی دے ناغ گیڑے لفظان دے نال اپنے پاک نانے کو الوداک ہے اے شیر مولا داؤ تیرا دین بچ جائے نانا جہاں میں میرا کچھ بچے نا بچے غم نہیں ہے تیرا دین بچ جائے نانا جہاں میں میرا کچھ بچے نا بچے غم نہیں ہے برادر سے امہ سے تجھ سے بچڑنا یہ صدمہ میرے واسطے کم نہیں ہے میں سہلوں گا سب کچھ تیرے نام پر اے خیر البشر الودا ہر بی بی تیاری کی تھی جیڑی بی بی اپنا دروازہ بند کر دیئے تالا لا کے چابی آ کے سگرہ دے ہاتھ رکھ دیئے اس جاتے میری سین آ کھڑی ہے جتوں ہر مسافر گزرنے ہر بی بی چابی آ کے سین سگرہ دے ہاتھ رکھ دی ساریاں بی بیاں بہ گئیاں محملان دے بیج آخری وار جو حسین ترین تھی نو ملن واسطے آئے بابے دے پاسے دیکھ کے میری سین گل کی تھی یہ بابا چڑن تسان خیر نال والسو اگر میں زندہ ہوئی تا اے چابی آ اپنے ہتھا نال دے سانجے ما زندہ نہ ہوئی ایو چابی آ نبی دے روزے دے غلاف دے تھلوں چالا بی اے اتھائیں میرے بزرگ ایک وین پڑھ دیان میں عرض کر رہیاں کوئی کام سے ندھی بین ماں پیو دے تے نئی رہ سنگ دی ہے کلازا رب جانے کی میں سغرا نے ٹھا پیو دا بند زرگا تے موں کر کے پاسے علی اکبر دے آنکھے دل ویچ کری اندازہ تُو سانٹور ونجنائے میں مار ونجنائے بیٹا کیسی ہے کن جانا جانا کوئی کام سے ندھی بین ماں پیو دے تے نئی رہ سنگ دی ہے کلازا نہیں سمجھے اندھی کی میں سغرا نے بیٹا پیو دا بند تے نئی رہ سنگ دا اپنی دھی دے نال جنا لفتان دے نال میرے مالا نے ودا کیتا ہے سینہ دیئے بابا ایک لمحہ روک جا تُو جان دا میرا اکبر دے نال دھیر پیار ہاں میری دھی میں جان دا بابا میں نوے ڈسا جڈن اکبر کو سیرے پیسے میں نوبلوے سے سید اپنی دھی دا سارچومے سارچوم کے امام فرمائیں دے نا مائکوں قسم ہے مادی چادر دی تے جڈا اکبر کو پر نیسا آدم تو گھنکے نانے سائیں اندھے کل جا جے گلوے اب آگا تے جڈا کربلوے چے اندھی جانج چڑھی تے کو موجزے نال وکھے ساں جڈا بھین بھی راڈوں ہیں رال مل سو پھر ہاتھ برچے ویچ پیر سائیں مائکوں قسم ہے مادی چادر دی تے جڈا اکبر کو پر نیسا آدم تو گھنکے نانے سائیں اندھے کل جا جے بھین 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 ساں او جدہ کربلوے چے اندھی جانج چڑھی تے کو موجزے نال وکھے ساں جڈا بھین بھی راڈوں ہیں رال مل سو پھر ہاتھ برچے اقبر پھر کہیں اپنی دھیدہ سار تو یوں بھی راہنے ہیں جڈا آخری وار تو دیوار اپنی دھید نال ودا کی تاวยoras کی ہے تمہارا بڑے پھول سے یوں بچڑنا مجھے ہر قدم پہ ستا تا رہے گا تمہارا بڑے پھول سے یوں بچڑنا مجھے ہر قدم پہ ستا تا رہے گا نہ بھولوں گا تیرے تڑپنے کا منظر مجھے قبر تک یاد آتا رہے گا چلو آخری بار مل لو گلے اے جانے پدر البدار اللہ لانت اللہ فم ظالمین